ہلو ایوری وان ویلکم ٹو آر چینل کنوینیٹ سٹڈیز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میجک ای کے بارے میں جی ہاں میجک ای کیا ہوتا ہے بچوں کو کیسے سکھانا ہے جو کی انہیں ریڈنگ میں بہت ہیلپ کرے گا یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بنے رہے گا اس ویڈیو کے انڈ تک چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سی وی سی ای ورڈز کیا ہوتے ہیں اور انہیں آپ بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں تاکہ بچے ریڈنگ جو فور لیٹر ورڈز ہے وہ بھی ریڈ کا ناچھے سے سیکھ جائے اس کے لئے سب سے پہلے بچوں کو ووولز کے ساؤنڈ اور نیم پتا ہونے چاہیے ساؤنڈ جیسے کی اے کا ساؤنڈ اے ہوتا ہے اے کا ساؤنڈ اے ہوتا ہے آئی کا ساؤنڈ اے ہوتا ہے او کا ساؤنڈ او ہوتا ہے لیکن ان کے نیم کیا ہوں گے جیسے کی ہم انہیں read کرتا ہے وہ ان کے نیم ہوں گے جیسے کی اے اے آئی او یو تو یہ کیسے help کریں گے ان سی وی سی وی سی ورڈز کو read کرنے میں چلیے دیکھتے ہیں سی وی سی وی سی ورڈز سری لیٹر ورڈز ہوتے ہیں اس کا بیچ والا جو لیٹر ہوتا ہے وہ ایک ووول ہوتا ہے یہاں پر میں نے سی وی سی وی ورڈز لکھے یعنی کہ اس cvc words کے last میں میں نے e add کر لیا اب changes کیا ہوتے ہیں یہ دیکھئے جب cvc words ہم پڑھتے ہیں تو ہم ووول کے sound کی help سے پڑھتے ہیں لیکن جب ہم اس طرح کے cvc e words پڑھیں گے تب ہم اس کے sound سے نہیں اس کے name کی help سے پڑھیں گے جیسے کی tap tap ہوگا تو یہاں پر ہوگا tap e tape ہم اسے پڑھیں گے جیسے کی mad mad تو یہاں پر ہم پڑھیں گے made یہاں پہ cut cut ہوتا ہے یہاں u کی sound آ رہی ہے a تو ہم یہاں پر u کا name پڑھیں گے جو کی u ہی ہے یعنی کہ cute ہو جائے گا ایسے fin fin ہوگا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا f i n e fine ہو جائے گا یہاں پر بیچ میں کوئی بھی ووول آئے گا اور last میں e ہی آئے گا یہ changes ہوگا یہاں پر کوئی بھی ووول آ سکتا ہے جیسے a e i o u میں سے کوئی بھی جیسے کی یہاں پر ہے rat rat ہوتا ہے یہاں پر ہوگا rate ہم اسے پڑھیں گے c u b cub ہوتا ہے لیکن ہم اسے یہاں پر کیا پڑھیں گے cube پڑھیں گے یہاں پر ہے kit یہاں پر ہو جائے گا kite یہاں پر ہے pin یہاں پر ہو جائے گا pine یہاں پر ہے us یہاں پر ہو جائے گا use آپ اس طریقے سے بچوں کو سکھائیے تاکہ ان کے لیے four letter word کو بھی read کرنا easy ہو جائے یہاں پر بچوں کو اس کا name بولنا ہے اور اگر آپ دھیان دیں گے تو e جو ہے ان والے words میں silent ہوتا ہے اسی کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایک اور طریقہ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو c v c words لکھ لینا ہے ایک چانٹ بنا لینا ہے c v c words کا میں نے اس طریقے سے دونوں طرف c v c words لکھ لیے ہیں اور یہاں پر ice cream stick لینا ہے اور اس پر لکھ لینا ہے e یعنی کی اب آپ کو use کرنا ہے magic e کا یہاں پر پہلے بچے read کریں گے tap tap اور پھر اس e کو یہاں place کریں گے تو یہ بن جائے گا tape یہاں پر ہے mad یہ بن جائے گا made یہاں پر ہے fin پھر بن جائے گا fine اس طریقے سے بچے ایک لائن سے سارے ہی words کو کیا کریں گے read کریں گے جیسے کہ یہاں پر ہوگا h u g hug ہوتا ہے لیکن جب ہم e کو place کریں گے یہاں پر تو یہ بن جائے گا huge اسی طریقے سے h at hat ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا hate پھر یہاں پر اگر میں دیکھوں تو u s us ہوتا ہے لیکن اگر میں یہاں پر e لگا دوں تو یہاں پر بن جائے گا یہ use یعنی us سے بن گیا use تو اس طریقے سے آپ کو بچوں کو یہ words اچھے سے آپ سکھا سکتے ہیں اسے آپ chart بنا کے wall پر اپنے paste کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس طرح سے stick پر e لکھ کر بچوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسے اس طرح سے daily read کریں اور ان کی جو reading ہے وہ اچھی ہو سکے اسے کے ساتھ آپ اس طرح کا ایک chart بنا سکتے ہیں جس میں کی sound of a e i o u ان کے ان سارے wall کو use کر کے words بنائے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو c v c e اگر آپ دیکھیں گے تو جو v ہے وہاں پر آئے گا wobble تو یہاں پر a e i o u wobble آئیں گے اور last میں آ جائے گا e تو اس طریقے کے words بھی آپ بچوں کو یہاں سے reading کروا سکتے ہیں جیسے کہ tape, race, game اگر یہاں پر دیکھا جائے تو we, me, steve, i والے جو ہو جائیں گے وہ جائیں گے like, shine, hide o والے ہو جائیں گے hope, cone, bone you والے ہو جائیں گے cube, huge, rule تو اس طریقے سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور یہ four letter words ہیں جو کی بچے بہت easily اس trick سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو i hope آپ کو پسند آیا ہوگا please میرے چینل کو like, share and subscribe ضرور کرے thank you for watching